سامین مہدرم میڈیا آج موسطر ترین اور طاقت پر ترین دریئے ابلاغ ہونے کی وجہ سے معاشرے کا ایسا جز بن گیا ہے جس کا اثر محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے انسانی زندگی پر پڑھ رہا ہے آئیلی زندگی ہو یا تاربانی سیاسی نظام ہو یا معاشر تعلیم ہو یا تجارت سلط ہو یا دراغ سیخ ہو یا افلاق انتظامی امور ہوں یا آمنی آمان ملک کے داخلی معاملات ہوں یا پہلے لقوامی دلکار معاشر کی مسائل ہوں یا تحمیلی اطارے لسانی تابعات ہوں یا آدمی تلازے سائنسی تحقیقات ہوں یا علمی نظریات زندگی کا کوئی شعبہ کوئی گوشہ اور کوئی پہلو میڈیا کے دائرے سے باہر نہیں جاؤں آج میڈیا انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کا ترجمان ہے تاریخ و تبلیغ کے دیگر درائے میں اتنی بحثت نہیں جس نے بحثت میڈیا کی ہماغینیں اس کو دے دیئے میڈیا بجا دور پر جمہوری افتار کا محافظ قانون کی سرگرنی کا حسار اور قومی ضبیق کائن ادار گردان آجاتا ہے مگر آج ہمارے ہاں پرسماندگی کے شکار پاکستانی سماج میں جدت امیس اور تیرد افتار میڈیا کے قدار کے حوالے سے کئی سوالہ کو کھڑے ہوئے ہیں پاکستانی سماج قومی باہدت کے بہران کا شکار ہے اور اس بہرانی دور میں میڈیا کا حقیطہ ایک آہم سوال ہے جو آج ہمارا حواظ ہوئے گا ہے جنرلس کے پوچھا قومی ضبطہ ہونے کے ناتے ہمیشہ سنیدہ آسوی و فکری مسائل پر وہ بحثوں اور مطالبوں کا احتمام کر کے قومی دانشکہ فرکردار ادا کر رہی گی اس جانہ کے شعبہ اولادیات میں دانشکہ کی کافل فقر روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس اہم سمینار کا احتمام کیا ہے جس میں ہم ماروزی انداز میں قومی بہدت کے لیے میڈیا کے قطع پر بھٹک کریں گے ہمارے اتنے فکری کہ آج کے اس سمینار میں دردمند پاکستانیت کے علم بردار سید پاکستانیت کے لیے